ایلو ویرا جل جہار میں ڈالیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو آپ کیسے ہیں دوستو آپ دیکھ رہے ہیں امیزنگ فوڈ یوٹیوب چینل آج ہم آپ کے لئے ایک سپیشل قسم کی ریسپی لائے ہیں وہ ہے ایلو ویرا کا جل بنانے کا طرقہ اور ایلو ویرا کے فوائد کے ہیں میڈیکلی اور اس کے علاوہ جو ایلو ویرا سے ہم فائدے اصل کر سکتے ہیں اس کے بارے میں آپ کو تفسیر سے بتائیں گے اور بتائیں گے اس کا جل کیسے بنایا جاتا ہے سب سے پہلے آپ دیکھیں گے کہ ہم نے ایلو ویرا جل کے پیسیز کاٹے ہوئے ہیں اس کو اگر آپ کاٹیں گے تو اس میں سے یہ ییلو کلر کا آپ کو نظر آ رہا ہوگا آپ اس کو تھوڑا سا کاٹ کے اور بھی دے سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ گرین ہو گیا ہے اور یہ کلر ییلو ہے یہ ییلو کلر جو ہوتا ہے یہ اس کا زہر ہوتا ہے آپ نے یوز نہیں کرنا اس کو آپ نے کاٹ کے پھینک دینا ہے ٹھیک ہے اور اس کو تھوڑا سا اور کاٹ لینا تاکہ اس کا اثر ختم ہو جائے ہاں یہاں تک اب صحیح ہے اس کا پورچن یہ سلوپ وائزن ہوتا ہے یہ آپ کی صحت کے لیے بہت زیادہ نقصان دی ہوتا ہے تو آپ کو سب سے پہلے اس کو ایسے کر کے کاٹ لیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں میرے پاس ذرا یہ بیس تیار ہو گیا ہے جس کے بارے میں ہم آپ کو تفصیل سے بتائیں گے سب سے پہلے اس کا فائدہ یہ ہے یہ عورتوں کی خوبصورتی میں اضافہ کرتا ہے کہ عورتیں اگر اس کو اپنی جلت پر یوز کریں گی تو اس کے کیل محادثے اور ان کی چیرے کی شائننگ بہت زیادہ ہو جاتی ہے اس کے علاوہ اس میں بہت زیادہ ویٹامن ہوتے ہیں منرلز ہوتے ہیں ویٹامن بی کمپلیکس ہوتا ہے فولک ایسڈ ہوتا ہے اور اس میں ٹو ہنڈرڈ سے زیادہ اس کے اجزاء ہوتے ہیں جو انسانی صحت کے لیے بہت زیادہ فائدے مند ہوتے ہیں ایلو میرا ہماری قفت مدافت کو بہت زیادہ بڑھا دیتا ہے اور مضبوط کر دیتا ہے یہ بکٹیریا کو ختم کر دیتا ہے جس میں اس کا استعمال آپ کرتے رہیں گے تو یہ بکٹیریا کے اثر کو ختم کر دیتا ہے اور بکٹیریا کو بھی ختم کر دیتا ہے یہ بڑھاپے کے اثر کو کم کر دیتا ہے اگر آپ کو بڑھاپا اور آپ اس کو یوز کریں گے تو آپ کے چیرے پر جھوڑی ہیں وغیرہ جلدی نہیں آئیں گے کینسر سے مفعوظ کرتا ہے کیونکہ اس میں ایسے اجزاء پائے جاتے ہیں جو کینسر کے مرض میں بہت زیادہ مفید ہوتے ہیں اس کے علاوہ یہ ایڈیوں کو مضبوط کرتا ہے کیونکہ اس میں ویٹامنٹی ہوتا ہے کیلشیم ہوتی ہے تو اس کے بدعے سے یہ ہماری ایڈیوں کو بہت زیادہ مضبوط کرتا ہے ہائی بلڈ پریشر کو کم کرتا ہے کلسٹرور کو کم کرتا ہے یوری کسٹر کو کم کرتا ہے اس کو نورنل سطح پر واپس لے کے آتا ہے دل کو مضبوط کرتا ہے دل کو مضبوط کرتا ہے شگر میں بہت زیادہ فیدہ مند ہے اگر آپ کو شگر ہے آپ اس کو یوز کریں گے ایک تو آپ کی شگر یا تو ختم ہو جائے گی یا کنٹرول میں آ جائے گی اور جوڑوں کے جرد میں بہت زیادہ مفید ہے مسوڑے پھولے ہوں اس میں بھی یہ بہت زیادہ فیدہ مند ہے پٹھوں کو مضبوط کرتا ہے جلد اور بالوں کے لئے بہت زیادہ مفید ہے اگر آپ اس کا جلد جلد پہ لگائیں گے یا بالوں میں یوز کریں گے تو اسی ہی ہوگا کہ آپ کی جرد میں ایک نخار آئے گا اور بالوں کو یہ جڑوں سے مضبوط کرتا ہے کیل محاسے چہرے پہ ہیں آپ اس کا جل یوز کریں گے چہرے پہ تو کیل محاسوں کو ختم کر جاتا ہے آپ نے ایک چمس لے لینا ہے چمس سے آپ نے اس کو ایسے کریں گے یہ دیکھیں آپ دے سکتے ہیں ہم اس میں سے آپ کو ایلو میرا کا جیل نکار دیں یہ آپ دے سکتے ہیں وائٹ کلر کا اس کا جل ہوگا جو انسانی صحت کے لئے بہت زیادہ مفید ہے اور یہ ارسہ قدیم ارسے سے ہی مختلف میڈیسن میں یوز ہو رہا ہے دوستو ہم نے ایلو میرا کا جیل نکار لیا ہے ہم گرینڈر میں ایلو میرا کا جیل ڈالیں گے پانی ڈالیں گے تھوڑا سا ایلو میرا جیل جہار میں ڈالیں گے آپ اس میں چینی بھی ڈال سکتے ہیں مرک شاید بہت زیادہ فیدے مند ہوتا ہے تو میں تو شاید ہی ڈالتا ہوں آپ چینی بھی ڈال سکتے ہیں اب اس کو مکس کر دیں گے نبو کا راست ڈالیں گے اس کے بید ہم نے نکال لیا ہے اس کی وجہ سے یہ جیل جلدی خراب نہیں ہوتا اب اس جیل کے یہ فائد ہیں کہ آپ اس کو پی بھی سکتے ہیں اس سے آپ کو جو فائد میں نے پہلے بتایا وہ حاصل ہوں گے اس کے علاوہ آپ اس کو بالوں پر لگا بھی سکتے ہیں اس سے آپ کے بال اور سر مضبوط ہوگا اور اس کے علاوہ آپ اپنی جلد میں اس کا لیب بھی کر سکتے ہیں جس سے آپ کے کیل محادثے اور چیرے کے دوسرے مسائل دور ہو جائیں گے یعنی یہ ایک جل بہت زیادہ فائد میں استعمال ہوتا ہے تو آپ اس کو مطلق طرقوں سے استعمال کر سکتے ہیں اگر آپ کو ہماری یہ ریسپی پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں اللہ حافظ